نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عظمانی بولٹن کے شروعات بڑی خبر سے کریں گے جہاں سنبل میں سببہ سانسو شفیق الرحمان برک نے حلال سرٹیفائیڈ پرڈک بین پر اپنی تیکھی پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ حلال اور حرام مسلموں کی پولیسی میں ہے جو چیزیں اسلام میں استعمال کرنے لائک ہوتی ہیں اسے حلال کہا جاتا ہے جبکہ جس چیز کا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے اسے حرام کی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اس لیے حلال سرٹیفیکیٹ جاری رہنا چاہیے یہ اسلام میں ضروری ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ حلال سرٹیفیکیٹ بین کو ہم نہیں مانتے اگلی خبر سنبھل سے ہے جہاں کیرل کی راجپال آریف محمد خان کل کی دھام جا رہے ہیں بتایا جا رہے ہیں کہ آج شام ساڑھے چھے بج راجپال موکیتیتی کے روپ میں کل کی دھام اچوڑا کمبوہ اسمولی میں کل کی محصف میں سمیلت ہوں گے یوپی سرکار دوارہ چلائی جا رہی ایک موش سمدھان یوجنا کو اور پربھاوی بنانے کے لیے پردیش کے سوی بزلی گھر پرچار پرسار میں جھٹے ہوئے ہیں تاکہ اوڑجا بیباگ دوارہ چلائی جا رہی یوجنا کا لاپ جنتہ کو مل سکے آپ کو بتا دے کہ ایک موش سمدھان یوجنا کے تیت بھوکتا اپنا ریجسٹریشن سمیہ سے کرا کر بیاس پر شد پرتیشت چھوٹ کا لاپ پاسکتے ہیں اسی کڑی میں راجتانی لکناؤں میں ایک موش سمدھان یوجنا کے لیے بی کٹی ڈیویجن سے بجلی بیباگ کے کرمچاریوں نے جاگرکتا ریلی نکالی اس جاگرکتا ریلی کو بی کٹی ویدھان سبا شیطر کے ودائیک یوگے شکلہ اور مکھیا بیانتہ لیسا پرطم سنیل کپون نے ہاری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہے وہ اس موقعے پر ہمارے سمدھان داتا نے بی کٹی ویدھائیک یوگے شکلہ اور مکھیا بیانتہ لیسا سے خاص بات چیت کی ہے اتر پردوش میں یوگی آدیت نا سرکار نے اپکی بار یہاں پر ایک موش سمدھان یوگنا کا شروعات کیا اس کے بعد اُڈیا منتری کے مردیسوں پر پورے پردوش میں اوٹی ایس یوگنا کے لیے لگاتار ایک قوایت کی جا رہی ہے اگر ایک بات کی جا تو بیٹی ڈیویڈن کے جفیارے پر پر یہاں سے ایک ہری جھنڈی دکھائی جا رہی ہے یعنی ون ٹائم سیٹلمنٹ یوگنا ایک مست سمدھان یوگنا جو بھی بجلی کے بقائدار ہیں بڑے بقائدار ہوں یا چھوٹے بقائدار ہوں ان کے لیے یہ سمدھان یوگنا لائے گی جس کے لیے ایک جادیوڈتہ ریلی دکھائی جا رہے گی یہاں پر موقع پر ہمارے ساتھ مکھیا بیانتہ بھی موجود ہے اور چھتر کے ویدھائیت بھی موجود ہیں ڈانکاری لیں گی کہ آپ اس سے ہری جھنڈی دکھائے گا رہے ہیں اور کس طریقے کی بیوستہ ہے سرکارنے کی اور کیا فائدہ ملنے والے بجلی کے اتیاز میں سب سے پہلی بار ہے جتنی چھوٹے لوگوں کو ملنے جا رہی ہے بوٹی ہے سیوجنا سبھی سمجھیاں کا بجلی سے سمجھیاں کا سمادھان ہے یہاں تک جو تھپ کے معاملے ہیں چھوڑی کے معاملے ہیں ان کا بھی ملتانم ہوگا مجھے لگتا ہے اس سے اچھی ہوتنا نہیں آتا تک اس سماعے جتنے بھی ہمارے کجیو ملتا ہیں کسی بھی معاملے میں ہوں چاہے وہ چوڑی کا معاملہ ہو یا بجلی نہ دکھا بھی نہ دے پائیں ہوں یا کسی کہاں سے ان کا کنیشن کٹا ہوگا تو سبادان کروا لیں اس سے اچھی ہوتنا آپ ملنے والی نہیں ہے تو ہم لوگوں کو اس سے انگروز کریں گے جلد اپنا ریسٹویشن کروا کر کے سبادان کروا لیں یہ بیٹی ویڈان سباد شکریہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھا انہوں نے اپیل کی ہے کہ اس سماع دھانیوگنا کا ریسٹویشن جل سے جلد کرانے ہمارے ساتھ مکھے بنتا بھی موجود ہے تو یہ بار ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ کیا سمیدھا ملنے والی اور کتنے پرسیت تک کا چھوٹ ملنے والی ہم بہتا ہوں تو تو بھاگ کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہے اور میرے خیال سے پہلی اور آخری بار یہ ہوگا کہ اس میں جو چوری کے جو پرکرن ہیں اس میں ادھکتب پیسٹ پرسٹ کی شوٹ مل رہی ہے اس کا لاب ہم لوگ کا پریاس ہے کہ سبھی جن جن تک یہ یوجنا پہنچے اس کے ارے میں پہنچے اور اس کا سب لوگ لاب اٹھا سکے اسی کے ساتھ ہی جتنے بھی جو بھگایا ہیں بجلی کے ان کے بھی جو بیاج کی جو ادھیبار ہے اس کی چھوٹ ہے پوری اور اس کو یہ چھوٹ جو ہے ہنڈر پرسنٹ جو چھوٹ ہے وہ تیس نومبر تک کی ہے ہم لوگ کا پریاس ہے کہ تیس نومبر کے پہلے ہی سبھی لوگ اپنا اس کا لاب اٹھا لے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک مست سمادھان ایگنا کی شروعات کی جاری ہے اور ہری زندی یہاں سے دکھائے جائے گا یہاں پر یہ جو زندی دکھائے جاری ہے اور یہ ایک مست سمادھان ہی ہوگنا کہ جو ریلی نکالی جاری ہے اس ریلی کے مادرم سے لوگوں تک جادرکتہ فولائی جائے گی اور جادرکتہ کے تحت یہ پوری جانکاری پر دی جاری ہے جو بھگتاں سے دی جاری ہے جو بھگتاں سے بھگتاں سے بجلی کا بل جمع کرے سمجھ سے اور بجلی کے بلی میں جو سرکار کے دوارہ چرائی جاری ہے اگلی خبر کاشامبی سے ہے جہاں فورڈ انسپیکٹر کی رشوت خوری کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنی آیا ہے وہیں آروپ ہے کہ دودھ کا سیمپل لینے کے بعد فورڈ انسپیکٹر نے ڈیری سنچالا کو کاروائی کا دھوس دے کر سات ہزار کی رشوت دی ہے آپ کو بتا دے کہ اس دوران ڈیری میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں فورڈ انسپیکٹر کی رشوت خوری کیا دو گئے اور مامنے کا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنے کے بعد ڈی ایم نے جاج کے نردیش دیئے مامنے سرائی اکیل تھانا شیطر کے قصبہ ستھت اوپ ڈیری کا ہے سیمپل ویہاں والے آئے تھے ہم سے بولے کہ اپنا وہ کرایی سیمپل چیک کر آئیے لیکن ہمارے پاس کوئی کچھ کی ثبوت نہیں نکلا اور ہم سے سات ہزار اپرے لے کے چلے گا کس بیس پر دیئے ہو سات ہزار سات ہزار اپرے بہت پر دیئے ہو کہ نام ہے بہتو اگلی خبر کوشامبی سے ہے جہاں ریپیڈیتا کی حتیہ کے آروپی کو پولس نے مٹبھیڑ کے بعد گرفتار کر لیا اس مٹبھیڑ میں پولس کی گولی لگنے سے آروپی گھائل ہو گیا آروپی کے ایک ساتھی کو بھی پولس نے گرفتار کر لیا ہے وہیں آروپی کے آنے ساتھی اندیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گا جس کی گرفتاری کے لیے پولس جگہ جگہ تلاش کر رہی ہے ساتھی پولس نے گھائل آروپی کو علاج کے لیے زلہ سپتار میں بھٹی کر آیا ہے وہیں آروپی اور پولس کے بیچ ہوئی مٹبیڑ کی جانکاری ملتے ہی پولس ادھیک شک زلہ سپتار پہنچا اور پورے ماملے کی جانکاری لی بتا دے کہ مہیوہ گھاٹ تھانہ شیطر میں سری رہا ریپیڈیتا کی کلہاڑی سے کٹ کر ہتیا کر دی گئی تھی آروپ تھا کہ ریپیڈیتا نے 21 مائی 2022 کو پڑھوسی پاون کمار پر دشکرم کا مقدمہ درش کر آیا تھا جس ماملے میں آروپی پندرہ دن پہلے زمانت پر جیل سے چھوٹ کر آیا تھا تو پیڈیتا کو مقدمہ میں سلہ کرنے کے لیے دھمکی دے رہا تھا اور مقدمہ میں سلہ نہیں کرنے پر آروپی نے اپنے تین بھائیوں کے ساتھ مل کر پیڈیتا کی کلہاڑی سے کٹ کر ہتیا کر دی تھی جس ماملے میں پولس کے اس درشکر آروپی کی دھاردار ہتھیار سے انہی کے پڑھوسیوں دورہ ہتیا کر دی گئی تھی اس سمبن میں تھانا مہیوہ گھاٹ پر 302 IPC کا بھیوک پنجی کرت تھا ہتیا میں سملیت ابھیوقتوں کے رامنگر کچھار میں چھپے ہونی کی سٹیک سوچنا پر ہماری ایسو جی کی ٹیم اور پانچھے تھانوں کی ٹیم وہاں لگاتار کامبنگ کر رہی تھی کامبنگ کے دوران برنواسوں سے آمنہ سامنا ہوا اس میں جو ہتیا میں سملیت ابھیوقت گڑھ ہیں ان کے دورہ پولیس پارٹی پر فائرنگ کی گئی جو پولیس پارٹی ہے اس نے بھی آتمرکشارت فائرنگ کی ہے جس میں ہتیا میں سملیت موکھ ابھیقت جو اشوک ہے اس کو تین گولیاں لگی ہیں اس کا ایک سہیوگی گلاب بھی گرہ اپتار ہوا ہے دونوں کے کبجے سے دو تین سو پندرہ بور کے تمانچے کافی سنکھیا میں کارتوس اور جو ہتیا میں پیلکت کلھاری برامت کر لی گئی ہے اس کے کچھ انہیں سہیوگی بھی پھرار ہیں جس کے لیے کامنگ چل رہی ہے اور جو نیمانسار اگری مدھی کاروائی ہوں ہم لوگ کریں گے اب اگلی خبر پریاغرات سے ہے جہاں عمیش پال ہتیاکان کاروپی اتیک احمد کا قریبی پچاس ہزار کائنامی نفیز بریانی کو پولیس مٹ بھیڑ میں خیل ہو گیا ہے بتایا جو رہا ہے کہ مومن نفیز نفیز بریانی کی پریاغرات میں گنگا پار کے علاقے کے نواب گنج تھانہ شیطر میں پولیس سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی اور مٹ بھیڑ کے بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا دراصل فراد نفیز بریانی پر پچھلے ہفتے پولیس نے پچاس ہزار کا انام گوشت کی آتا فلحال غائل نفیز بریانی کو سورو پرانی نیرو اسپتال بھیج دیا گیا ہے جہاں اس کا علاج جاری ہے آج دن آنک 22 نومبر 2023 کو تھانہ نواب گنج میں چیکنگ کے دوران ایک مٹ بھیڑ کی گھٹنا ہوئی ہے پولیس دورہ جوابی فائرنگ میں ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اس بدماش کی پہچان محمد نفیز اور نفیز بریانی کے روپ میں ہوئی ہے یہ امیش پال ہتیا کانڈ کا وانچت ابھیوکت ہے اور پچاس ہزار کا انامیاں ہے پراتمک اپچار کے لیے اس ابھیوکت کو ہسپتال لے جائے گیا ہے اگرم ویدیکاروائی کی جارہی ہے اگلی خبر سنبل سے ہے جہاں جنابئی تھانہ شیطر کے وچولہ بھوڑ گاؤں میں معاملی کاسونی کو لے کر دو پکشوں میں جم کر سنگھارش دیکھنے کو ملا جہاں گھٹنا میں دونوں پکشوں سے ایک محلہ سمیت پانچ لوگ گھائے لوگ ہیں جنہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھردی کر آئے گیا ہے وائی سوچنا پر پہنچے پولس نے معاملہ درش کر لیا ہے اور جاش میں جڑ گئی ہے خبر ایلیگر سے ہے جہاں تھانہ دہلی گیٹ کے کنوری گنج میں دیر رات لوگوں کے بیچ افرہ تفری اور بھگدر مجھ گئی جب ایک تین منزلہ کپڑے کی دکان اور گوداب میں شورٹ سرکٹ کے چلتے اچانک بھی شنگ آگ لگ گئی اور تین منزلہ عمارت میں لگی بھی شنگ آگ کی سوچنا علاقے میں رہنے والے لوگوں نے پولس اور فائر بریگیٹ کو دی وائی سوچنا پر پہنچے علاقہ پولس سمیت فائر بریگیٹ نے کڑی مشوقت کے بعد آگ پر کابو پائے اس دوران تین منزلہ بیلڈنگ میں لگی آنگ اتنی بھیانک تھی کہ تین منزلہ عمارت ہی دھارا شائع ہو گئی اور گودام کے ساتھ ساتھ دکان کے اندر رکھا لاکوں کا سامان جل کر خاک ہو گیا نیچے دکان تھی اوپر تین منزل گودام تھا جس میں سترہ سے ستی لاکھ رویے کا مال بھرا ہوا تھا سارا کپڑے کا مال تھا اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ سارٹ سرکیٹ ہوا ہوگا ہے کم سے کم ستر ستی لاکھ رویے ہوگا ہے اور اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے گاڑی تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن دو سے ڈھائی گھنٹے لگی ہے میں تو بہر گیا ہوا تو کول آئی تھی یہ جگہ کونٹی کے لائی ہے تو کنواری گنٹی یہ کنواری گنٹی ہے اور یہ کپلے کی دکان تھی میچے دکان تھی اوپر دو منزل گودام تھا جس میں تقریباً سترہ ستی نبی لاکھ روپے کا مال تھا جو پوری طریقے سے شسی گرست ہو گیا ہے آگ بہتی زیادہ بہنکر تھی بیلڈن کے جو لینٹر تک ہے جو گاٹر ہوتی ہیں وہ تک پہ گل گئی ہیں پوری طریقے سے مطلب ایک تینکاوی نہیں بچا ہے جو آپ کے لینٹر بھی ہوتا ہے وہ بھی بلکل چھتی گرست ہو گیا کپڑا تو کپڑا برباد ہوا ہے بیلڈنگ بھی پوری ختم ہو گئی ہے اگلی خبر ہر دوئی سے ہے جہاں دبنگو کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں تازم ماملہ شاہباد کتوالی کے نوین گلہ منڈی کے پاس کا ہے جہاں دبنگو نے ادیوکتہ کو کھیر کر دوڑا دوڑا کر پیٹ دیا وہی ادیوکتہ کے پٹائی کا ویڈیو اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا ہے اب سمبل سے خبر ہیں جہاں گنور کتوالی شیطر کے گنور اروڑا روڈ میں تیز رفتار کا کیہر دیکھنے کو ملا بتایا جا رہا ہے کہ روڈوے اس بس نے دو بائک سواروں کو رون دیا جس سے بائک سوار دو لوگ گمبھیر ڈوب سے گھائل ہو گئے اور دونوں گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں ڈاکٹر نے گھائل کو مرد گوشت کر دیا اور دوسرے کی حالت گمبھیر بتائی ہے وائی سوچنا پر پوچپولس نے شاہ فوسٹ موٹم کے لئے پھیج دیا ہے اور مامنے کی جات شروع کر دی ہے ابھی ہمارے یہاں پر دو مریض یہاں پر آئے جس میں ایک جو ہے وہ مرد یہاں پر مرد عبستہ میں یہاں پر آیا اور ایک جو ہے وہ گمبھیر حالت میں ہے جس کو ہم نے تتخاب اس کو پراس میں کوپچار دے کے اچھے سو اس کو جو ہے وہ اگلی خبر آرہیہ سے ہے جہاں صدر کتوالی شیطر کے اسٹیڈیم روڈ پر تیز رفتار کار ویدیو ٹرانس فارمر کے چبوترے سے ٹکرا گئی اور ٹکر کے بعد کار میں بھیشا ناغ لگ گئی جس کے بعد اس تھانیا لوگوں نے کار میں سوار چاریف کو کوشیشہ توڑ کر کار سے بہاں نکالا وہیں گھڑنا کی سوچنا ملتے ہی فاربرگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچیو اور آگ پر کابو پائے فلہار پولیس نے گھائل چالک کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا ہے یہاں پر سیدھا اس میں ٹرانس فارمر میں ٹکر ماری گاڑی پلٹ گئی گاڑی میں آگ لگ گئی اور محلے کے لوگ آئے انہوں نے پانی وانی ڈالا کیونکہ گیس کی گاڑی تھی لیکن آگی انجن میں ہی تھی اور اس کے آگے تو آگ بڑی نہیں ان کیس اگر کہیں سلنڈر میں آگ لگتی تو اکھے زیادہ بڑا ہفتا ہوتا ہے اس بولٹن میں فلحال کیلئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کیلئے آپ دیکھتے رہیے پرائیم چی